بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنب جسپیکر صاحب آج جو ایک اسوسناک واقعہ ہوا ہے میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس کی مذہبت بھی کروں گا اور دعا کروں گا کہ جو اس واقعہ میں زخمی ہوئے ہیں خدا عنہ تعالیٰ ان کو جلد سے اتیابی دے اور اگر کوئی اس سے آج کی اس واقعہ میں ہلاک ہوا ہے خدا عنہ تعالیٰ ان کو جنت میں علامہ کام دے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جنب جسپیکر صاحب تشدد چاہے کسی فرد کی طرف سے ہو کسی آرگنازیشن کی طرف سے ہو یا سٹیٹ کی طرف سے ہو ریاستی تشدد ہم نے ہر وقت ان کی مذہبت کیے اور بدقسمت یہ رہی جنب جسپیکر صاحب اس ملک کے سیاسی معاول کو ہم نے تشدد سے چلانے کی کوشش کی ہے باتچیت کے دروازے جب ہم بند کر دیتے ہیں پولٹیکل ڈائلاغ کے تمام دروازے جب بند کر دیے جاتے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ جو ہیں ڈائلاغ پر جب یقین نہیں رکھتے اور وہ سیاسی گفتگو کی بجائے ہم جو ایک گالم گلوچ پر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا ذکر اکثر میں نے اس ایوان میں بھی کیا ہے کہ جب ہم جیسے لوگ جب گالم گلوچ پر آ جائیں گے تو عوام جو ہمارے پولٹیکل ورکر ہیں ان پر کیا بیٹی گی وہ کونسی لینگویج استعمال کریں گے ہم بیلٹ پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہم زیادہ تر جو بولٹس پر یقین رکھتے ہیں یہی اس ملک کا جو ہے بدقسمتی رہی ہے کہ ہر دور حکومتوں میں بولٹس کو زیادہ ترجی دی گئی ہے عوام کی آواز کو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے ہم لوگ نکال دیتے ہیں لیکن بیرل سے نکلی ہوئے اس باروت کی آواز کو جو ہے ہم نے اپنی سیاسی تاریخ بنا دی ہے چاہے وہ لیاکتری خان کا قتل ہو چاہے وہ محترمہ بینظیر بٹو کی کراچی میں اس پر اٹیمٹ ہوا ہو یا پنڈی میں ان پر جو حملہ ہوا ہے جس میں وہ شہید ہوئی ہیں یہ ہم نے ایک تاریخ بنا دی ہے اپنی سیاسی کلچر کی اس میں نہ کسی بڑی بڑی قیادتیں شہید ہوئے ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پولٹیکل ورکر سیاسی ورکر جو ہے اب یہاں سے شہید ہو چکے ہیں اور اس جمہوریت کی خاطر جس جمہوریت کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہمیں یہ تعداد گننی ہوگی کہ اس جمہوریت کی باغ دوڑ میں سیاسی ورکر چاہے وہ کسی صوبے سے کسی ان کا تعلق کسی پولٹیکل پارٹی سے ہو ان کی شہدتوں کی تعداد ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ہم اپنے ووٹ گن سکیں گے لیکن ان شہیدوں کی جو ہے تعداد ہم گن نہیں پائیں گے اور اس کے بعد ان شہداؤں کی ہم نے حال پرسی تک نہیں کیے ان پولٹیکل ورکروں کو جنہوں نے اپنا خون دے کر اس جمہوریت کو اندن بخشا لیکن جب ہم اس جمہوریت کی گاڑی کی سٹیرنگ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان کے اس دیئے ہوئے خون کے بجائے ہمیں صرف اس جمہوریت کی گاڑی کو اس سپیڈ پر جو ہے ہم اپنا کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس کو دستور آئین کی بجائے ہم اس کو دستور جی ایچ کیو پر لے جانا چاہتے ہیں یہی اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے ایک بار پھر میں اس واقعے کی مضعمت کروں گا اور یہ مطالبہ کروں گا چاہے وہ معاملہ صبح کا ہو یا مرکز کا ہو لیکن انسانیت کا معاملہ ہے وہ کالیگز جو آج جو زخمی ہوئے ہیں کل یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک ساتھ تھے چاہے یہاں پر ہم لوگوں نے سیاسی ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی ہیں لیکن ہیں تو اس ملک کے باشندے پاکستانی ہیں انسان ہیں بلکستان کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے ان کو تو کم سے کم سکرم انسان سمجھا جائے بڑی مہربانی ہے جناب مولانا اکبر شترائل صاحب